موسیقی اسلام علیکم میں اس وقت سٹی کورٹ کراچی میں ہوں یہ میرے سامنے یہ مناظر ہیں آپ کے یہ میرے پیچھے یہ جو سٹی کورٹ ہے ادھر میں تقریباً صبح آٹھ بجے سے آیا ہوں اور ابھی مجھے تھوڑی دیر پہلے بتایا گیا ہے کہ میری جو ساڑھے آٹھ بجے جو بیشی ہونی تھی وہ سسپینڈ ہو گئی ہے بیکوز آج کوئی وائلنس ہوا ہے کوئی تصدد ہوا ہے کچھ وقلا کے خلاف اور پورے کورٹ سو ہیں وہ بیٹھ گئے ہیں میں سپیشلی کئی اور سے دوسرے شہر سے لاہور سے اس کام کے لیے ادھر آیا ہوں ڈیوٹی بھی کر رہا تھا پوری راہ ڈیوٹی کی ہے ریپورٹنگ کی ہے ایم ٹیو ایم پہ اور پھر اب صبح حاضری لگانے آیا ہوں اور حاضری لگائی ہے تو بتایا گیا ہے کہ جج صاحب آپ کا کیس ہی نہیں سنیں گے یہ سٹیٹ آف جسٹس ہے اس وقت اس ملک کی یہ ڈیفرمیشن کا کیس ہے اگر دیفرمیشن کا کیس تین مہینے میں ہیر ہو جانا چاہیے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ تین سال سے زیادہ ہو گئے ہیں اس کیس کو اور خود جو تین مہینے والی جو یارڈ سٹک ہے وہ خود کوٹ فالو نہیں کر رہا تو آج کل جو کوٹوں کو جو جس موڈ میں ہیں ہمارے کوٹس ماشاءاللہ سے پہاپس سب سے پہلے تو وہ اپنے خود گربان میں جھاک کے دیکھیں کہ عام جو شہری ہیں ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے یہ ہوتا ہے کہ وہ پوری راہ ڈیوٹی کرتے ہیں دوسرے شہر سے آتے ہیں اور انہیں صبح کہا جاتا ہے کہ آج پیش ہی نہیں ہے سیکنڈ اوال یہ ڈیفرمیشن کا کیس ہے کیا یہ کلاسک اگزامپل اف ٹارگٹنگ میڈیا میڈیا کو ٹارگٹ کیسے کیا جاتا ہے یہ بھی سننیں تین ساڑھے تین سال قبل میں نے ایک سٹوری کی ایک بلینئر صاحب ہیں اکیل کریم ڈیڈی اور ایک ادارہ ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان ان کے درمیان جو گھڑ جوڑ تھے جو ڈیلنگز تھی ایک انٹی کرپشن وچڈاگ دوسرا سٹاک بروکر اور کنسٹرکشن جائنٹ انہوں نے پاکستان سے انویسٹرز کو کیسے ایج آؤٹ کیا کیسے نکالا کیسے ٹارگٹ کیا اس پہ ایک انویسٹیگیٹیف پیس ہوا یہ انویسٹیگیٹیف پیس وائیڈلی ڈسکس ہوا شایع ہوا دی نیوز میں اس زمانے میں میں چنگ گروپ میں تھا اور نہ صرف شایع ہوا بلکہ آج وہ جو پیس ہے وہ لمز میں پڑھایا بھی جاتا ہے جو ہماری فیمس ایک یونیورسٹی ہے اس میں پڑھایا بھی جاتا ہے یہ ایسا پیس تھا اینیوز وہ پیس جب شایع ہوا اس کے کچھ عرصے بعد میں نے جنگ گروپ چھوڑ دیا سٹل آئی وز ٹارگٹیڈ بائی اکیل کریم ڈیڑی اور جو مجھ پہ الزام لگایا وہ ڈیفرمیشن کا کہ میں نے ان کی بیشتی کی ہے میں نے بیشتی نہیں کی میں نے سچ لکھا اور مجھے ٹارگٹ کیا گیا سالوں سے اور میں یہ پیشیاں بھگت رہا ہوں ڈسپائیٹ کہ میں پروگرام کرتا ہوں ڈسپائیٹ کہ میرا پسلے سال علاج ہو رہا تھا میری فیملی کا علاج ہو رہا تھا ڈسپائیٹ all of this میں پیشیاں بھگتتا آیا ہوں ڈسپائیٹ میں پیشیاں بھگتتا آیا ہوں جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے یہ حالات ہیں اندر جج سے ابھی چیمبرز میں انفارمال دسکشن ہوئی ہم نے اپیل کی کہ ہماری بات سن لیں میں ہر وقت نہیں آسکتا میں پروگرام کرتا ہوں میں پسلی پیشی میں اس لیے نہیں آسکا کیونکہ میں قصور میں جو زینب کا کیس تھا وہ کبر کر رہا تھا تو انہوں نے جو بات کی زینب کی کیس کے بارے میں وہ میں چاہد اچھا نہیں لگے گا انہیں اگر وہ سن لیں کہ میں نے آن ریکرڈ شیئر کی ہے بٹ بارم لائن ہے جنرلسہ ڈاگرڈ فور ڈوئنگ دائی جاگ بیلینر سو اس جو عرب پتی ہیں وہ ہمیں سو کرتے ہیں تاکہ ہم یہ صبح آٹھ بجے آکے پوری راڈ ڈیوٹی کر کے دوسرے شہر سے آگے ان کی عدالتیں جو ہیں اور پیشیاں بھکتے ہیں ججز سکیرڈ ہیں ججز ڈرے ہوئے ہیں یا لیزی ہیں سٹینڈ نہیں لیتے خود جو ان کے آرڈرز ہیں خود جو ان کا سسٹم ہے اس پر فالو اپ نہیں کرتے تین مہینے میرے جو کیس سالف ہونا چاہیے اسے تین ساڑھے تین چار سال ہونے والے ہیں اس کیس میں جو دوسرے رسپانڈنٹ ہیں ان کا نام میر شکل و رحمان ہے میرے سابق باس ہیں میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں ایز این ایڈیٹر مگر وہ بھی آج نہیں ہیں ان کے لائر ہیں وہ افورڈ کر سکتے ہیں بار بار آنا جانا لائر ظاہر کرنا میں نہیں کر سکتا میں انڈیپینڈنٹلی فائٹ کر رہا ہوں حالا کہ مجھے جنگ گروپ سے آفر تھی کہ میں ان کے لائر کو یوز کروں میں نے ان کے لائر کو یوز نہیں کی اپنا خود ذاتی لائر یوز کیا یہ حالات ہیں these are your courts and this is the state of your courts یہ آپ کا this is the state of your courts ٹوٹی وی کھڑکیاں ٹوٹا وی نظام ٹوٹا وی پاکستان this has to change this has to stop اسلام علیکم میرے نام علی بٹ ہے اور کل میں نے ویڈیو دیکھی فیس بک پہ وچہت سعید خان کی چوکہ اینکر ہیں دنیا نیوز پروگرام مہاز کے تو میرا میسیج وچہت بھائی کو یہی ہے کہ یار آپ پاکستان میں رہتے ہو اور آپ وہاں جب سب ان چیزوں میں گھر جاتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ ملہب ایسے پلک میں کیا رہنا ٹھیک ہے بھئی ہماری ماں ہے ہماری جگہ ہے ہم یہاں پیدا ہوئے لیکن جب آپ کو وہاں پہ پورا انصاف اور صحیح ٹریٹمنٹ نہ ملے تو انسان نے اتنی تعلیم حاصل کی سب کچھ کیا تو وہ اس کا فائدہ کہیں اور جا کے نہ لے باہر آکے پندرہ سالوں میں کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ہو یا بھائی بڑے سے بڑا کام ہو یہاں کسی کے دروازے پہ نہیں جانا پڑتا چاہے وہ سرکاری کام ہو یا کوئی پرسنل کام ہو یا تو فون پہ کام ہوتا ہے یا پھر انٹرنیٹ ویب سائٹ پہ کام ہوتا ہے مقصد یہ کتنا فرق ہے سو سال آگے یہ ملک ہیں چونکہ میں نیو زیلنڈ میں ہوں چھوٹا سا ملک ہے چاریس لاکھ کا کراچی گلشن اقبال میں میں میری رہائش تھی اور بھائی گلشن اقبال سے بھی چھوٹا ملک ہے یہ لیکن ان کا انفرسٹرکچر اور یہ سو سال آگے ہیں ہم سے تو بس میرا پیغام یہی ہے کہ بھائی آپ اپنا کام کیے جاؤ اور اچھا کام کیے جاؤ لیکن امید کچھ نہ رکھو بغیر امید کے میرے تو یہی خیال ہے امید میں دنیا قائم ہے اللہ سے بھی انسان دعا کرتا ہے تو امید ہی لگاتا ہے لیکن پاکستان کے معاملے میں امید لگانا بکار ہے چونکہ ہم نے اپنا اسلام اور دین چھوڑ دیا ہے بخول ہمارے اللہ ان کو غریق رحمت کرے ڈاکٹر اسرار رحمت صاحب دنیا کی سب سے بڑی منافق منافق مسلمان قوم جو ہے وہ پاکستانی ہے ان کے آپ بیانات سنیں اور چونکہ ہیں اور عرب ممالک کا بھی یہی حال ہے ہم نے ان سے یہی سیکھا عرب ممالک اور پاکستان ان دونوں کا بھائی یہی حال ہے دنیا کے سب سے منافق قوم تو بس اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر رحم کرے ان کی آفیت کرے جو لوگ وہاں ہیں ان کی حال پر رحم و کرم کرے جو جو باہر آ سکتا تھا بھائی وہ آ گیا اور الحمدللہ یہ نہیں کہ ہم نے یہاں کے اپنا دین اور ایمان چھوڑ دیا الحمدللہ سب کچھ ہے یہاں پہ میرے خلے وہاں سے زیادہ ہی ہے یہاں کے لوگ اللہ کی طرف زیادہ آ جاتے ہیں یہاں پہ اور اپنا بھی کام کرتے ہیں اپنے بی بچوں کی لیہ خلال کی روٹی کماتے ہیں محنت کرتے ہیں اور جو کہ یہاں پہ پھل ملتا ہے تو بس اللہ آپ کو ہمت دے اچھا کام کرنے کی اور آپ کے جتنے بھی مسائلیں حل کریں آپ کو صحیح سندسی دے بھائی اب آپ بہت اچھا کام کر رہے ہو اور اپنا بہت خیار رکھیں انشاءاللہ اگر آپ یہ ویڈیو لائک کی تو بھائی چینل کو سبسکرائب کرو لائک کرو تاکہ میں نے یہ کوشش کی ہے تاکہ میں جو ہے حصہ بنوں میں بھی آپ لوگوں کو ساتھ بات کرنے کے لیے اللہ آپ کو بہت جزائیں خیال دے انشاءاللہ پھر ہوتی یہ بات بہت خیال دے اسلام علیکم ورہم تو لائک کرتے